اسلام علیکم ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سب سے کے پروگرام میں ہم آپ سے پاکستان کے الیکشن کے بارے میں بات کریں گے کیمبیک میں جو شوٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سے ہے یہاں پیپ انکوور میں جو سیاسی سردرمیاں ہیں سماجی سردرمیاں ہوں کے بارے میں بات کریں گے دیکھتے رہے یہ بانکوور کی جانتے ہیں اپنا پاکستان ہماری ہے کلگس گوادر تک یہ دھرپی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے بانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے من پی سیاست کو حیوان سے بھگانا ہے ملکی لٹیروں کو اب سبق سکھانا ہے ادل مطینہ ہو انساف کا زینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے کلگس گوادر تک یہ دھرپی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آپ کے شدمت میں حاضر ہیں ناظرین سب سے پہلے عمران خان کو سائفر کیس میں جو اسیدہ ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی حلائے جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور پاکستان کے سیاسی پسندر میں اور پریزنٹ صورت میں جو جس طرح سے سیاسی لوگوں کو اپنے بیلونی آقاؤں کی مردی پر اور لندن پلان کی مردی کے مطابق صدایت بھی جا رہی ہیں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو جو بھی آواز اٹھاتا ہے حق کی آواز اٹھاتا ہے اس پر کڑی سختیاں کی جاتی ہیں عورتوں بچوں اور جو بزرگ ہیں ان پر بھی رحم نہیں کیا جاتا نظرین پاکستان خواب جو علام اقبال اور قائد اعظم کی محنتوں سے جو پورا ہوا اس کے بعد انہی جو سیویلین لوگوں کی جو جس طرح سے بدبختی ہوئی ہے چھتہ سالہ تاریخ میں کسی پرائم منسٹر کو قتل کروا دیا گیا ایکس پرائم منسٹر کو بھی مروا دیا گیا اور اسی طرح سے کسی کو سولی پر چھکا دیا گیا اور کسی کو نکال دیا ملک بدر کر دیا اور کسی کی وجہ سے اس کا نام لے کر اس کو یہ بدنام کیا گیا کہ وہ غدار ہیں اور وہ ان غداروں نے اپنا ملک تو بنا لیا اور اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے اور اسی طرح لوگوں کو اخیار بھی رکھا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں یہ صورتحال سمجھتی ہوئی نظر نہیں آری ہمارے نظر میں پاکستان جو ہے وہ اگر کچھ چینج آنی ہے تو آٹھ فوروری کے بعد آنی ہے پاکستان یا تو بہت اور ڈیکلائن کی طرف چلا جائے گا یا اور یا پاکستان جو ہے پاکستان میں اس کے بعد شفاف الیکشن کے بعد ایک گورنمنٹ آئے گی جو کہ فیصلے جو ہیں اپنے نہیں فیصلے مسلط کرے گی عوام کی مردی کے مطابق فیصلے مسلط ہوں گے اور عوام کی مردی کیا ہے دو تین بنیادی چیزیں ہیں انہیں تعلیم ہیلتھ کیر اور سیکیورٹی اور جب یہ سیکیورٹی جیسی چیزیں جو ہیں جب ہوں گی تو بزنس انوارمنٹ بھی جو ہے وہاں پر بڑھے گی اور لوگ جو ہیں ترقیف کر لیں گے جب ایجوکیشن ہوگی تو بھی انہیں گرانی کی پلیٹوں پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا وہ لوگ جو ہیں اپنی اپنا روزگار خود تلاش کر لیں گے انہیں مسلط پکڑنے کی طریقے بتانے چاہیے نہ کہ انہیں مسلط دی جانے چاہیے تو یہ اب چھتہ سال سے وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اسی طرح سے ہو رہا ہے لیکن امیر 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 سے امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہیں وہ روڈی کا پرار مکان کے لالت میں انہی کو دوبارہ ووٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ جلی جو ہے وہ بھی آگئی ہے کہ ہم اس کو دو سو یونٹ دیں گے فری دیں گے اور تین سو یونٹ فری دیں گے اور یہ یونٹوں کی جو لیل پیل دکھائی جاری ہے لوگوں کو وہ ایک ایسا ہی سراب ہے جو کہ نہ حسن ہونے والا ہے جیسے روڈی کپڑا مکان میں پچھلے پچاس سال گزار دی ہے اب بجلی کا مسئلہ آ گیا ہے بجلی بھی جس طرح سے بجلی کی پرائسز ہیں وہ کوئی سی بھی ملک میں ترقی کی نمود جو ہے اس کی شرعہ جو ہے وہ پاکستان میں اگر آپ کمپیر کریں کسی بھی ملک سے تو وہ کبھی بھی کمپیٹیبل بزنس انوارمنٹ کریئیٹ نہیں ہو سکتی جب تک اسے اسے سورسید منفیکٹرر کو بزنس پیپل کو ملیں تو ناظرین نے کیے صورت ہے ہم دیں سو میں سب کوئی یہی کہنا چاہوں گی کہ بنکور کی جان دلونا پاکستان یہ ناظرین بنکور میں انڈیجنس ٹوریزم جو ہے وہ کافی پاپولر ہوتا جا رہا ہے اور بنکور میں جو ہے بی سی گورنمنٹ خاص طور پر بی سی میں جو ہے انڈیجنس ہسٹری ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کر رہی ہے اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو صدیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اب سنی جا رہی ہے اور ان کے لینڈ کلیمز اور ان کے دوسری جو ضروریات ہیں ان کو بھی ان کے مسائل کو حل کے جا رہا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اسی طرح پاکستان میں بھی جو انڈیجنس لوگ ہیں جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جو صدیوں سے ٹرائب رہ رہے ہیں قبیلے رہ رہے ہیں ان کی زمینوں پہ اور ان کی جہزادوں پہ ان کی انسیسٹرل زمینوں پہ قبضے نہ ہو اور وہ ڈسپلیس نہ ہو بینکور کی جان دل اپنا پاکستان حسین یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ نام رکھا اور ہم لوگ جو ہیں انہی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا کہ آج جناب پگاڑا صاحب بھی آگئے ہیں تو آج جناب کوئی ملک صاحب بھی آگئے ہیں تو آج جناب کوئی خان آگیا ہے ڈیفرنٹ نام لے کر کوئی نواز شریف فیملی آگئی ہے شریف فیملی آگئی ہے اور اسی طرح سے مسلم لیگ کے نام کو اتنا میسی یوز کیا گیا ہے پاکستان بنانے والی جماعت کا نام کو اتنا میسی یوز کیا گیا ہے کہ عام لوگوں کو فرق ہی نہیں محسوس ہوتا جہاں پہ بریانی کی پلیٹ ملتی ہے وہاں پہ لوگ اس پر دھاوہ بولتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ان جلسوں کو بڑھاوہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناظرین دوزار چوبیس آٹھ فروری کا الیکشن بلکل ڈیفرنٹ ہے عوام جو ہے وہ بریانی کی پلیٹوں کی جگہوں پہ نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ ان کی وہ بسیدہ تقریر جو ہیں وہ نہیں سن رہی اور ان تقریر پر عمل تو کبھی بھی نہیں ہوتا اور عوام نے عوام کو اب میرے خیال اتنا شہور بھی آ گیا ہے اور خاص طور پر عوام میں ایک بات ضرور آئی ہے کہ لوگوں کو روزکار کے مسائل میں اس بھمر میں ڈال دیا گیا ہے بجلی کے بل اتنی اوپر چلے گئے ہیں کہ آپ جو ہیں کسی طرح سے اپنے گھر کا خرچہ گروسی کا خرچہ جو ہے وہ نہیں پورا کر سکتے نظرین آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو بیرونی کرزیں لیے جاتے ہیں ان کا جو ایک توازن ہوتا ہے بوار پاکستان میں جو باہر سے کردے لیے جاتے ہیں ان کا جو ایک بیرونی کرزوں کا اور ایمپورٹ ایسپورٹ کا ایک توازن ہوتا ہے وہ انتہائی جو ہے ان بیلنس ہوا ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ پاکستان بننے کے فورا بات بھی جو لوگ سے روٹی کھاتے تھے اپنا کام قائد کرتے تھے انہوں نے کبھی بیرونی کر دینے لیے تو یہ جو بیرونی کر دے جو سیاستدان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ انہیں ایک کیا کہتے ہیں آرکسٹرہ کی طرح آرکسٹریٹ کرتے ہیں انہیں بناتے ہیں وہ سب خرچے جو ہیں اپنی عیاشیوں میں یوز کرتے ہیں نئی نئی گاریاں لیتے ہیں دوزہ سو گاریاں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں اور جب باہر کے ملکوں میں اگر کوئی جیسے جیپین سے کچھ ایمبلنسز آئیں اور وہ فریو کی تھیں اور ان کو کراچی کے یارز میں وہاں پہ بند کر دیا گیا انہیں روڈوں پہ بھی نہیں لائیا گیا اسی طرح اور بھی بہت سارے جو امداد آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم جو باہر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو امداد ہے وہ آپ کو پیسے کی شکل میں نہیں دیں گے وہ امداد ہم آپ کو ایکیپینٹ گاریوں کی یا میڈیکل ایکیپینٹ کی شکل میں دیں گے لیکن وہ جب آتے ہیں تو انہیں یا تو ٹریننگ نہیں ہوتی چلانے والے نہیں ہوتے یا ویل نہیں ہوتی کہ لوگ بھی آسانی سے اپنی روز بندہ زندگی کو گزار سکیں ناظرین یہ تو پاکستان کی صورتحال تھی دیکھ سی رہیے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان جی ناظرین ویلکم بیک انتخاب احمد آپ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تفسار کرنے کے لیے آپ سے باتیں کرنے کے لیے حاضر ہیں ناظرین وینکور میں یہاں پر بھی چیاریٹی کا کام ہوتا ہے مخلف تندیمیں چیاریٹی کرتی ہیں اور وہ چیاریٹی جو ہے جو عوام تک پہنچے یہاں پر بھی یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوویٹ کے بعد لوگوں کی جو حالت ہے وہ دگرگوں ہو چکی ہے ایمپلائیمنٹ کا ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی ٹیک جو جابز ہیں وہ تو ہیں لیکن عام لوگ جو ہیں ان کی جاب جو ہے اگر ہیں تو اتنی نئی ہیں کہ وہ موجودہ حالات میں کرایا بھی دے سکیں اور کھانا خرچہ بھی کر سکیں اور کچھ جو ہے ہر چیز جو ہے لوگ جو ہیں جب میں تھرڑی فور پہ جب میں تھرڑی فور یور پہلے آیا تھا یہاں پہ تو لوگ کہتے تھے پیچیک رہتے ہیں اور درمیان میں کچھ عرصہ ایسا آیا کہ ہم نے یہ سننا ختم ہو گیا تھا یہ ہم نہیں سنتے تھے پیچیک ٹو پیچیک والی بات لیکن اب پھر وہی بات ہو گئی ہے کہ پیچیک ٹو پیچیک جو ہے لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اسی طرح سے تو اس میں ہمارے دوست رضا خان صاحب نے ایک چیارٹی کی ہے بنکوور ایس سائٹ پر انہوں نے وہاں پر کھانا جو ہے لوگوں کو مہیا کیا اور یہ ون ٹائم سلوشن ہوتا ہے کچھ پرمننٹ سلوشن نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ ڈرگ میں اڈکٹڈ ہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بنکوور ایس سائٹ میں پچھلے سال جو ہے تقریباً یہ میرا اندازہ محتاط اندازہ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں تقریباً دو ہزار لوگ جو ہیں صرف ونکوور ڈاؤن ٹاؤن میں آہ اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی دو ہزار لوگ کنیڈین گورنمنٹ ہر کنیڈین کی دیکھ بال کرنے کے لیے آہ بہار اگر ہوں تو ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے لیکن ویڈن کینیڈا جو ہے اگر کوئی اس طرح سے مرتا ہے تو اس کے بارے میں آہ ایداروں کو آہ کانو کان خبر نہیں ہوتی اگر خبر بھی ہوتی ہے تو اسے مجتہر نہیں کرتے ہیں نادین آہ اس کے ساتھ ساتھ نادین لوگوں نے اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے سوجی کی آہ کے خلاف جو پروٹیسٹ کیے اور ریکال رچنا کی آہ تحریک چلائی امرت برنگ اور آہ دمکہ ملک اور ان کے ساتھ جو ہے والینٹریرز ہیں ینگسٹرز ہیں انہوں نے بہت کام کیا لیکن وہ ان کی کیمپین فیل ہو گئی اس لیے کہ لوگوں کا لیک آف انٹریسٹ اور اس لیے تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں اس پر پروٹیسٹ پروٹیسٹ کر سکیں جب ایک چھوٹی سی کال پر تقریباً پانچ ہزار کرجوم جس نے چھوٹی سی کال پاکستان پاکستان کو اس میٹریلیسٹک دور میں روحانیت سے بہت دور کر دیا گیا ہے اور صرف پیسہ بنانے کی مشین بنا دیا گیا ہے اور اس کو سپینڈ کرنے کے لیے اور سپینڈ بھی اس لیے کہ یہاں پر جس طرح سے مہنگائی ہے تو they cannot even have their life جو کینیڈین لائف سٹائل کسی زمانے میں بہت اچھا ہوتا تھا وہ تاریخ ہوتا جا رہا ہے نئے امیگرنٹ جو آ رہے ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیز نہیں ہیں ٹرانسپورٹیشن کی نہیں آوزنگ کی نہیں ہیں میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں یا کم ہیں یا دیر سے مل رہی ہیں جو کہ ایک بہت بڑی جو ہے جی ناظرین دیکھتے رہیے بنکور کی جان دل اپنا پاکستان جی ناظرین آپ ہمیں اپنی آراز سے مطلع کیجئے گا دیکھتے رہیے بنکور کی جان دل اپنا پاکستان جی ناظرین کیبیک شوٹنگ پر آٹھ تاریخ کو آٹھ فروری کو ریمیمرنس ہو رہی ہے پھر سے ڈی آف مورننگ ہے اسلامفوبیا کی وجہ سے کسی آدمی نے گن اٹھا لی اور وہاں پر کیبیک سٹی میں تقریباً چھ سات لوگوں کو نمازیوں کو شہید کیا اور اس چھ سات یا سی دیادہ لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا اور بہت سارے بچوں کو یتیم کر دیا گیا اور یہ انڈیویجیل ایکٹ ہو سکتا ہے اور اس انڈیویجیل ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ایک نفرت کا طفان جو ہے وہ کھڑا ہونے سے بچ گیا کیونکہ گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا اور یہاں پر ملزم کو بروقت پکڑ کر اس کو صدا بھی دی گئی ہے اور اس کی صدا جو چالیس سال ہے اس کو کم کرانے کی کوشش کی جاری ہے پچھس سال ناظرین یہاں کا سسٹم جو ہے وہ کریمنل جسٹس سسٹم ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کریمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ زیادہ تر کریمنلز کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو ریہیب پہ سپینڈ کرنا ریہیب بھی ان کی کرنی پڑتی ہے پچھس چھپیس سال یا چالیس سال ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے پھر وہ پیرول پر جو ہے وہ آتے ہیں نکلتے ہیں میبی وہ پھر اس کو دوبارہ اسی طرح کا کوئی ایکٹ کریں اس کے لیے کیونکہ کیپیٹل پنیشمنٹ نہیں ہے کیانادا میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرائم کرتے ہیں اور جیل میں انہیں باہر کی زندگی سے زیادہ آسائی شیئے ملتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے اس کی وجہ سے وہ کرائم کرنے سے جھچکتے نہیں ہیں ناظرین پانچ فروری جو پانچ فروری کا دن پاکستان میں پانچ فروری کو اور جی ناظرین پاکستان میں پانچ فروری کو جی ناظرین پانچ فروری کشمیر ڈے ہے اس میں پاکستان میں حکومتی لیول پر بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں حکومتی لیول پر بہت کام کیا جاتا ہے لیکن اب جو ہے یہ سبسیڈائز ہو چکا ہے اس کو ناظرین پاکستان میں پانچ فروری سولیڈاریٹی ویڈ کشمیر کے ساتھ دن منایا جاتا تھا اب وہ سولیڈاریٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ دیکھنا ضرور ہے کہ ہم نے پچھلے چھتر سال میں کشمیر کویا آل موس کو دیا ہے اور اسی پچھتر سال میں ہم نے بنگلہ دیش جو ہے وہ بنوا دیا ہمارے انٹرنل ازائم جو تھے وہ پتہ نہیں کیا تھے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا ہر پاکستان کا جو پاکستانی میں تو اسے نیشنلسٹ کہوں گا جو لوگ پاکستان کی بکار سلامتی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں وہ یقینا نیشنلسٹ ہیں اور ہونا بھی چاہیے اور نیشنلسٹ ہونا بہت ضروری ہے جانی پاکستانی ہونا بہت ضروری ہے اپنے حقوق لینے کے لیے آج میں نے خاص طور پر اسی لیے اپنی جو ہے یہ گرین شرٹ اور یہ وائٹ آج اسی لیے میں نے پاکستان کے جھنڈے کے دو کلر پہنے ہوئے ہیں تو میں یہی جگجہتی کے لیے اپنے لوگوں سے اپنے سنت دیکھنے والوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو جو ہے سمجھیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہونے سے بچ جائے دیکھتے رہیے وینکوبر کی جہان دل اپنا پاکستان جی ناظرین آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ کی آرائے ہمیں بہت ضروری ہیں ہم اس سے اپنی جو ہے امپروومنٹ کرتے رہتے ہیں تو ضرور اپنی آرائے دیں اور کوئی بھی سوال جو ہوتا ہے وہ امپورٹن نہیں ہوتا آپ کے سوالات آپ کے خیالات ہم سننا چاہیں گے دیکھتے رہیے وینکوبر کی جہان دل اپنا پاکستان جی ناظرین دوزار سولہ میں میں نے ایک نقمہ لکھا تھا گلگل سے گوادر تک یہ درتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جہاں ہماری ہے آئیے یہ نقمہ سنتے ہیں دیکھتے رہیے وینکوبر کی جہان دل اپنا پاکستان جی ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کتہ سناتا ہوں جی ناظرین پروگرام میں ناظرین دل اپنا پاکستان میں آپ کو خوشات دیت کہتے ہیں میں آپ کو ایک کتہ سناتا ہوں اپنوں کے غلامی کی بس ایک یہی سزا ہے اپنوں کے غلامی کی بس ایک یہی سزا ہے گورا کبھی حاکم تھا اب اپنا بنا ہے ہفلاس کے مارے مجبور یہ بندے ہفلاس کے مارے مجبور یہ بندے انسان بنا دنیا میں ان کا خدا ہے ناظرین آپ خود سمجھ دار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملکی نہیں ہو سکتی جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایٹم بوم دو ایٹم بوم کے بعد ایک ملک دس سالوں میں خوشحال ہو گیا بوم جنگیں زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کیا انصاف ختم ہو جاتا ہے جب اس ملک میں رول آف لاغ ختم ہو جاتا ہے جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے پر عمل ختم ہو جاتا ہے اور جب جیجز اپنی جیجمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب نوے دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی دو گورنمنٹس گرا دوں ڈیزولف کر دوں ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزولف کیا پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے ان کو کہتے یہ جو امپورٹٹ حکومت آئی ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے الیکشن سے موسیقی موسیقی یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے پانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے منپی سیاست کو حیوان سے بھگانا ہے ملکی روٹے روکو اب سبق سکھانا ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرپی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہماری ہے امیر وطن اپنی ترجی ہماری ہے اب راہ ترقی پہ نظریں ہماری ہیں گھر سے جو ہم نکلے یہ ازم لیے سارے وہ اولاد کے ماند ہیں سیسے سے بھی بھاری ہے کل اپنا پاکستان یہ جان ہماری ہے یہ شان ہماری ہے یہ آن ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے عدل مدینہ ہو دن صاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے